روبرٹ کیو ساکی جب اپنی چائلڈھوٹ ایج میں تھے تو وہ ایک بار اپنے ڈیڈ کے پاس گئے اور بولے ڈیڈ میں بڑا ہو کر بہت امیر بننا چاہتا ہوں اتنا امیر بننا چاہتا ہوں کہ مجھے پیزہ کمانے کے لیے کوئی کام نہ کرنا پڑے روبرٹ کی یہ بات سن کر ان کے ڈیڈ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم من لگا کر پڑھائی کرو اور پڑھ لکھ کر ایک اچھی جوب حاصل کرو مجھے یقین ہے کہ تم آگے چل کر ضرور امیر بنو گے تب ہی روبرٹ نے اپنے ڈیڈ سے یہ کہا ڈیڈ یہ چیزیں تو آپ نے بھی اپنی لائف میں کی ہوئی ہیں پر ہم تو امیر نہیں ہیں روبرٹ کی یہ بات سن کر ان کے ڈیڈ چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود ہی یہ نہیں جانتے کہ ان سب سے امیر کیسے بنا جا سکتا ہے اب ایسا صرف روبرٹ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ maximum middle class اور lower class کے لوگوں کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے وہ امیر تو بننا چاہتے ہیں لیکن ان کو ایک صحیح direction دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا نہ family میں نہ friends میں اور نہ ہی relatives میں لیکن وہیں امیر لوگ اس ضروری چیز کا بہت خاص دھیان رکھتے ہیں وہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو امیر بننے کے ہر وہ lessons سکھاتے ہیں جن سے وہ امیر بنے اور جن کی وجہ سے بڑے ہوتے ہوتے ان کے بچے بھی امیر بن جاتے ہیں اور یہی ایک reason ہے کہ امیر لوگوں کی legacy generation to generation آگے بڑھتی رہتی ہے امیر لوگ اپنے بچوں کو وہ lessons سکھاتے ہیں جو ان کو اسکول میں تو کیا کہیں بھی نہیں سکھائے جاتے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان میں سے ہی دس ایسے lessons شیئر کرنے جا رہا ہوں جو امیر لوگ اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں جن کو سمجھ کر اگر آپ بھی ان lessons کو follow کرتے ہیں تو آپ بھی اپنی life میں کامیاب ہو سکتے ہیں So let's begin Number 1 Rich parents teach the importance of money گریب mentality والی لوگ اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ کبھی بھی خوشیاں نہیں کھری سکتا اس لئے زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگنا بے وکوفی ہے کیونکہ زیادہ پیسہ کسی بھی انسان کو لالچی بنا سکتا ہے تو ہم جیسے بھی ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں پر امیر لوگ اپنے بچوں سے ایسا کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا پیسہ ایک ٹول ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی مرضی مطابق life جینے کی freedom دیتا ہے چاہے تم کو world کا travel کرنا ہو یا پھر کسی boring job کو چھوڑ کر business شروع کرنا ہو ہر کسی چیز کے لیے پیسہ ہی ضروری ہے امیر لوگ پیسہ کتنا important ہے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس لئے وہ اپنے بچوں کو اس کی importance سمجھاتے ہیں اور ان کو پیسہ کمانے کے لیے motivate بھی کرتے ہیں گریب mentality والے لوگ loan کو ایک بہت بری چیز سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ہی اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کی loan سے جتنا ہو سکے دور رہنا کیونکہ اگر تم ایک بار اس جال میں فز گئے تو پوری زندگی تمہاری loan چکانے میں ہی نکل جائے گی لیکن وہی rich parents اپنے بچوں کو اس کے بیچ کا concept سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بیٹا loan بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک good loan اور ایک bad loan ان دونوں loans کے بیچ میں کیا difference ہے بس یہ ہم کو جاننا ضروری ہے اگر ہم خود کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے loan لے رہے ہیں تو وہ loan ایک bad loan ہوگا کیونکہ اس سے ملنے والی خوشیاں زیادہ لمبے ٹائم تک چلنے نہیں والی لیکن اگر ہم اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے loan لے رہے ہیں یا پھر کسی ایزی چیز کے لیے loan لے رہے ہیں جس میں آپ کو آگے چل کر profit ہوگا تو یہ loan ایک good loan ہوگا کیونکہ ایک بار اگر تمہارا وہ بزنس چل پڑا تو اس loan کو بھی تم آرام سے چکتا کر دوگے رچ parents اپنے بچے کو assets اور liabilities کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ضرور سمجھاتے ہیں کیونکہ اس فرق کو سمجھے بینا کوئی بھی امیر بن ہی نہیں سکتا اگر short میں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو assets وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی pocket میں پیسہ ڈالتی ہیں اور liabilities وہ ہوتی ہیں جو آپ کی pocket سے پیسہ نکال لیتی ہیں مہنگے gadgets, مہنگا phone, بڑا گھر, luxury گاڑیاں یہ سبھی چیزیں liabilities ہوتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں آپ کے پاس سے پیسہ نکالتی رہتی ہیں لیکن ایک side business, investments, royalty income یہ سبھی چیزیں assets میں شامل ہوتی ہیں اور یہ آپ کی pocket میں continuously پیسہ ڈالتی رہتی ہیں اور یہی reason ہے کہ rich parents اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ assets بائے کرنے کو کہتے ہیں وہیں poor mentality والے لوگ ایسا سوچنے کی جگہ luxury چیزوں کو importance دیتے ہیں اور جتنے ہو سکے luxury items بائے کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان سب چیزوں سے وہ امیر بن چکے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگ زندگی بھر صرف installment پر ہی pay کرتے رہتے ہیں جہاں گریب لوگ اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کام کر بہت محنت کر تب ہی تو آگے چل کر پیسہ کما سکتا ہے اور امیر بن سکتا ہے پر rich parents اپنے بچوں سے ایسا کچھ نہیں کہتے بلکہ اس کی بجائے وہ ان کو یہ سمجھاتے ہیں بیٹا اگر تم صرف دوسروں کے لیے ہی کام کرتے رہو گے تو زندگی بھر تم صرف کام ہی کرتے رہ جاؤ گے اور کبھی بھی امیر نہیں بن پاؤ گے ہمیشہ ہی صرف دوسروں کے انڈر کام کرتے رہنے سے آج تک کوئی بھی امیر نہیں بن پایا کام کرنے والے پوری زندگی صرف کام کرتے رہ جاتے ہیں جس سے وہ اپنی life کو enjoy بھی نہیں کر پاتے اسی لئے تم خود کام کرنے کی جگہ اپنے پیسے کو کام پر لگاؤ یعنی اپنے پیسوں کو ایسی جگہ پر invest کرو جو آگے چل کر تم کو اس پیسے سے اور پیسہ بنا کر دے پھر اس کے بعد تم پیسوں کے لئے نہیں بلکہ پیسہ تمہاری لئے کام کرے گا اور رچ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اگر تم ہر مہینے ہزار ڈالرز بھی کمارہے ہو تو اپنی انکم میں سے کم سے کم بیس پرسنٹ سیف بھی کرو کیونکہ انویسمنٹ بھی تم تب ہی کر پاؤ گے جب تم کو اپنا پیسہ سیف کرنا آتا ہوگا سب سے بڑی چیز جو رچ پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ ہیں اچھی عادتوں کو بیل کرنا کیونکہ دیکھو امیر بننا اور امیر بنے رہنا ان دونوں چیزوں میں فرق ہے امیر تو آپ ایک لوٹری سے بھی بن سکتے ہیں پر کیا ہمیشہ ہی آپ اس سے امیر رہ پاؤ گے نہیں ان کے لئے آپ کے اندر کچھ ایسی حیبٹس ہونا ضروری ہیں جو ان پیسوں کی ویلیو کو ایکچول میں سمجھ کر ان کو سنبھال سکیں اور نہ صرف سنبھال سکیں بلکہ ان پیسوں کو اور زیادہ انکریز بھی کر دیں آپ دنیا کے کسی بھی امیر انسان کے بارے میں دیکھ لو آپ کو بس یہی جاننے کو ملے گا کہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ ہی حیبٹ ہے جو اس کو ہمیشہ ہی امیر بنائے رکھتی ہے رچ پیرنٹس اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ جہاں موٹیویشن کام نہیں کرتا وہاں ڈسپلین کام کرتا ہے اور ڈسپلین کیسے بنتا ہے ہماری حیبٹس ہے اور اسی لئے حیبٹس کے اوپر اور اتنی ساری بکس لکھی گئی ہیں جو کی حیبٹس کی ویلیو کو ڈیٹیل میں سمجھاتی ہیں رچ پیرنٹس اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ شورٹ ٹرم میں چیزوں کے ریزلٹس کو ایک بہت ہی غلط اپروچ ہے اور ایسا کر کے تم کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری آج کی محنت کا سارا ریزلٹ مجھے کل ہی مل جائے گا تو یہ impossible ہے کسی بھی چیز کا اگر صحیح ریزلٹ جاننا ہے تو ہم کو اس چیز کو کم سے کم تین سے آٹھ سال کا ٹائم تو دینا ہی ہوگا تب ہی ہم اس چیز کی ویلیو کا صحیح پتہ کر پائیں گے اور اس کے لئے تم کو بہت زیادہ پیشنس چاہیے ہوگا کیونکہ اس کے بینہ تمہارا امیر بن پانا بہت مشکل ہے بل گیٹس بھی پیشنس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نورمل لوگ اپنے آنے والے ایک سال کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن جو ultra legends ہوتے ہیں وہ اپنے آنے والے دس سالوں کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیتے ہیں نمبر سیون دا پاور آف نالیج یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نالیج پیشنس سے بھی زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے اور یہی چیز ریچ پیرنٹس اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کسی چیز کی ایک پروپر نالیج ہوگی تو تم جتنا چاہے اتنا پیشنس کا کما سکتے ہو لیکن اگر تمہارے پاس نالیج کی کمی ہوگی تو تم زندگی بھر بھی کام کر لوگے تب بھی امیر نہیں بن پاؤگے کئی بڑے بڑے ملینرز کے بارے میں آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ آج بھی وہ اپنا قیمتی سمیں نکال کر بکس ریٹ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کی نالیج دن بہ دن بوسٹ ہوتی رہتی ہے اور اس نالیج کو اپنے بزنس میں یوز کر کے وہ اس کا پورا بینفٹ لیتے ہیں لیکن گریب منٹیلیٹی والی لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے وہ کبھی اپنے بچوں کو نئی چیزیں سیکھنے کے لیے موٹیویٹ بھی نہیں کرتے اور ہمیشہ ہی ایک اچھی سیڈری والی جوب پانے کے لیے کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کے بچے بھی جوب سے آگے بڑھ کر اور کچھ بڑا نہیں سوچ پاتے پھر اپنے پیرنٹس کی طرح ہی 9 to 5 کے چکر میں پڑھ کر اپنی پوری زندگی بتا دیتے ہیں جن کی گریب منٹیلیٹی ہوتی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ امیر بننا ایک بہت مشکل کام ہے کیونکہ امیر بننے کے لیے ایک گزب کا آئیڈیا ہونے کی ضرورت ہے اور یہی آئیڈیا ان کو آگے چل کر امیر بنا سکتا ہے پھر سیم یہی بات وہ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں جبکہ ریالیٹی اس سے بالکل الگ ہے جو بھی لوگ آج کے ٹائم میں امیر ہیں جن کے پاس دھیر ساری دولت ہے وہ اس لیے امیر نہیں ہیں کہ ان کو ایک اچھا ایڈیا آیا تھا بلکہ وہ اس لیے امیر ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کی پرابلم کو سولف کیا ہے ایلان مسک جیب بیزوس مارک زگربرگ جیک ما ان سبھی نے اپنے اپنی طریقے سے لوگوں کی پرابلم سولف کی ہے اور اپنی یونیکنیس کی وجہ سے ہی وہ اتنے امیر بن پائے ہیں اسی لیے ریچ پیرنٹس اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کو امیر بننے کی اچھا اپنے اندر رکھنی ہے تو آئیڈیا آز کی تلاش کرنا ابھی بن کر دو اور پورا دھیان تم اس چیز پر دو کہ کس طرح تم لوگوں کی پرابلمز کو سولف کر سکتے ہو ریچ پیرنٹس اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر تم ادھر کمارے ہو اور ادھر خرچ کر رہے ہو تو یہ پروسس کنٹینیوزلی چلتا رہے گا اور تم اپنی لائف میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤگے اور انفلیشن کی پاور تم کو اُلٹا اور گریب بنا دے گی اسی لئے تم کو اپنے پیسو کو کہیں پر انویسٹ کرتے رہنا تمہارے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے تم آنے والے ٹائم میں انفلیشن کو بیٹ کر پاؤگے اور اس انویسٹ کیے پیسو سے اور اچھی ریٹرنز پی لے پاؤگے امیر لوگ انویسٹنگ کو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں اسی لئے وہ اپنا پیسا کہیں پر انویسٹ کرنا کبھی بند نہیں کرتے گریب منٹالیٹی والے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو سیچویشنز خراب ہو رہی ہیں ان سبھی چیزوں کے لئے دنیا ریسپونسبل ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ سوسائیٹی ہمیں جینے نہیں دیتی اور اسی سوچ میں وہ ہمیشہ اپنی قسمت کے بھروسے بیٹے رہتے ہیں بہت امیر لوگ اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں سوچتے وہ اپنی ہر چیز کی ہر کام کی ذمہ داری خود لیتے ہیں ان کی ڈشنری میں قسمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لئے وہ قسمت کے بھروسے نہ بیٹ کر کے اپورچنیٹیز ڈونڈتے ہیں اور ایسے ہی کچھ جیو سیم کے آنر مکیش امبانی نے بھی کیا تھا انہوں نے مارکٹ میں جیو سیم کی ویلیو اپنے خود کے دم پر بنائی اور اب وہ کمپنی سیم کارٹ انڈسٹری پر راج کر رہی ہے تو یہ تھے گائز وہ دس لیسنز جو امیر لوگ اپنے بچوں کو ضرور سکھاتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کر ان کی طرح ہی امیر بنے اور اپنے آنے والے بچوں کو بھی وہ یہی باتیں بتائیں اور اگر آپ بھی ان باتوں میں سے کچھ باتوں کو بھی فالو کرتے ہیں تو اپنی لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو آپ کونسے ٹاپک پر چاہتے ہیں پر ابھی کے لیے بس اتنا ہی سٹے سیف سٹے ہیلدی ٹیک کیر